آنے والے وقت میں ایک ایسا بچہ اس ملک کے اندر تیار ہو رہا ہے آنے والے وقت کے لیے جو گگلی کرائے گا تو شاید لوگ عبدالقادر کی گگلی کو جو ہے وہ بھول جائے نہیں ہے ناومید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی دوستو اقبال کا یہ شیر اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنڈ کی کوئی بھی کمی نہیں ہے دوستو پاکستان سرزمین ہمیشہ سے اپنے تیز فاس بولڈوں کی وجہ سے جانے جاتی ہے کیونکہ دوستو اس سرزمین نے ہمیشہ سے دنیا کرکٹ کو تیز رفتار بولر دیے لیکن دوستو اسی سرزمین سے کچھ ایسے سپنر بھی اٹھے جنہ نے دنیا کرکٹ میں اپنی گھومتی گینوں سے نامی گرامی بیٹ سمینوں کو پریشان کیا لیکن دوستو پچھلے کئی سالوں سے جہاں پر پاکستان ٹیم کے پاس دھڑا دھڑ فاس بولر آ رہے ہیں تو وہیں پر کوئی اچھا سپنر نہیں آیا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سپن اٹیک کو اس وقت دنیا کرکٹ میں سب سے کمزور سپن اٹیک مانا جاتا ہے دوستو اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں سپن ٹیلنڈ ختم ہو گیا ہے اگر آپ بھی تلاش کیا جائے تو پاکستان کو کئی چوٹی کے سپنر مل سکتے ہیں آج جس لڑکے کی کہانی ہم آپ کو سنانے والے ہیں اس لڑکے کا تعلق باجوڑ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے آئے اس نوجوان کھلالی کا نام ماز خان ہے اور اس کی عمر محل صرف چودہ سال آئے دوستو چودہ سال کی عمر سے ہی اس کا کمپیریزن لیجنڈ شین وارن اور عبدالقادر سے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ایکشن کافی زیادہ تیز آئے اور اسی وجہ سے اس کی بول کو ریڈ کرنا بیٹس مین کے لیے مشکل ہوتا ہے کرکٹ ایکس پارٹس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ اگر اس کو سی میٹ کی پیچ پر بھی بول دی جائے تو یہ اس پر بھی گوگلی کر سکتا ہے تیز ایکشن کے ساتھ گوگلی کرنے کی صلاحیت کسی بھی بولر کو ایک مشکل بولر بنا دیتی ہے بیسٹ اف لکھ ماز خان اگر ویڈیو پسند دیئے ہو تو لائک و چنل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا